اے خدا اے خدا تیرے ہوتے ہوئے تیرے بندے بنے ہے خدا ڈیڈ میں منال کی بابا جان سے منال کی پاپرٹی کا حصہ لینا چاہتا ہوں ارے میں اپنے پوتے کے ساتھ کھیل رہا تھا وہ میری گود میں تھا میں نے اس کو اٹھایا اور پھر تم آئی اور وہ بھاگ گیا تو آپ اپنی زد نہیں ہاریں گے بالکل نہیں چاہے اس زد کو جیتنے کے لیے آپ کو مجھے ہارنا پڑے ہوابا جان کو پکا چلے گا ان سے چھوٹ بولا گیا ہے وہ ہر وقت خواف سے کامتی اس عورت کی کیا حالت کریں گے جائے ٹھیک ہے پرپیکٹ اپنے پھر پیزنڈ ہے ہاں ہاں شکر ہے اکیلے اکیلے چاہے پی جا رہی ہے ہاں بلوائے تو تھا تو میرازیہ ساں جی ہمیں ابھیر کے انتظار کر رہا ہوں اگر اسے بچوں سے فرسدیں مل رہی پر میں اکیلہ آگئے ہیں اچھی بات کم از کم اس کے پاس بچے تو ہیں دل بہلانے کے لئے کیا بنا تمہاری نئی فیکٹری کے پروپوسر کا کتنا کام ہو گیا بھائی فیکٹری کے ڈیزائن پر کام کر رہا ہو گیا بھائی فیکٹری کے ڈیزائن پر کام کر رہا ہو گیا تینکیو پروپوسر دیفنیٹی آپ سے ہی لوں گا میں فیلال تو میرے دماغ میں کوئی اور خیال چل رہا ہے ہاں بتاؤ دیکھو بزنس کے معاملات میں تمہارے دماغ بہت چل رہا ہے میں بزنس کی نہیں گھر کی بات کر رہا ہوں گھر کی جی بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ الگ سے گھر بنا لیے جائے یا پھر کوئی بنا بنایا گھر دیکھنوں تم تمہارا مطلب ہے کہ تم الگ رہنا چاہتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے بھائی کچھ غلط نہیں ہے نہ ایسا سوچنا نہ ایسا کرنا لیکن غلطی سے بھی یہ بات اببا جان تک نہیں پہنچنی شاہی ہے کیوں کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ دو تھپڑ مار لیں گے نا اور کیا پیسے بھی وہ ہر وقت گھر سے نکالنے کی دھمکیاں ہی دیتے رہتے ہیں میں یہاں سے جا کے بہت سکون میں رہوں گا وہ صرف گھر سے ہی نہیں نکالیں گے کیونکہ ہر قسم کا تعلق ناطا بھی ختم کرتے ہیں سچ پوچھیں آفاق بھائی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں ہر وقت کی ان کے روب سے اور پابندیوں سے تنگ آ چکا ہوں وہ مجھ سے تعلق رکھیں یا نہ رکھیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگ تو میرے ساتھ رشتہ ختم نہیں کریں گے نا ہرے ہم بلا باجہ کیوں تعلق ختم کریں گے تم سے لیکن فہم یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو کیوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مجھے آق بھی کر سکتے ہیں شاید نہیں کر سکتے وہ مجھے بیزنس اور پراپٹی سے لا تعلق کرنے کی دھنکی تو دے سکتے ہیں مگر کر نہیں سکتے میری دو بیٹیاں ان کی پوتیاں جو کوٹ میں ان کے خلاف میری ڈھال بنیں گے وہ مجھ سے میرا حق تو چھین سکتے ہیں مگر اپنی پوتیوں کا نہیں بہت بڑا قدم اٹھانے کی سوچ رہے ہو تم فہم بہت قدم اٹھانے کی نہیں ہے آفاق بھائی بہت سکون سے اور خوشی سے زندگی گزارنے کی ہے آپ بتائیے بھابی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں دکھ تو بات ہوگا تم لوگ کے جانے کا لیکن میں سمجھتی ہوں جو اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اسے اٹھا لینا چاہیے ہونے آپ کو بایا جاہی؟ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے بارے میں یہ کو ہوں گیا تو آپ خلص سمجھ رہے ہیں بابا جان کی سختیوں سے تنگ آ کر اگر ہم بھی یہاں سے چلے گے تو اما جان کا خیال کون رکھے گا ان کا ساہرا کون بنے گا ان کا ساہرا کون بنے گا جیسے آپ نے اپنی بہت کو اس جہانم سے نکال دیا ایسی مجھے اور اپنی بچیوں کو بھی اس جہانم سے نکال کے گئی آل دے جائے میں نے اپنی ساری عمر قید میں کاٹی ہے ڈائی اپنے بابا جان کی بہت نفرت دے کی ہے اپنی باقی کی عمر بھی اسی حسیت کے ساتھ کاٹ لوگی دیکھا کوئی بولا کسی نے تمہاری ہمایت نہیں کی میں فہم کی ہمایت کرتا ہوں کیا ہوا 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 ہم نے اپنی بیٹیوں کا گلہ گھوٹ دے کیا ہمیں یہاں سے کئی اور شفٹ کر دے کیا ہوا کیا پھر کوئی بات ہوئی ہے کیا ہوا وہ بیٹیاں ہے بیری کوئی پینال نہیں ہے گرے کیا کیا ہوا کہ میںکنی بیٹیوں کو کمہرے میں بند کرکےBar کرکا کائد رکھوں اور کہ میں نہیں دکھا جا گیا کہ کはいی جونکہ کال پکڑ کرم، اور ٹھوڑے کے کسی بات کیا ہے ہوڑیں 많تا رہے بچھائے ہو ای agile بسم کے رорон hints تو انہوں نے نہیں پتھا تھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ تو بچے ہیں بابا جات کو ان کی شرارتیں بھی چہلت لگتی ہیں اس بحال میں اور اس پابندیوں میں میں اپنی بچیوں کو نہیں رکھ سکتا اس لئے خدا کے لئے جیسے آپ نے اپنی بہن کو اس جہنم سے نکال دیا ایسے مجھے اور اپنی بچیوں کو بھی اس جہنم سے نکال کے کئی اور لے جائے بابا پلیز ہاتھ چھوڑتے ہیں آپ کے آنکے مزید بات سوچے ایتنا لوگ تب تکون کے لئے ملک چھوڑ دیتے ہیں ہم کی گھر نہیں چھوڑ سکتے ہم نے سوچ لیا ہمیں یہاں سے جا نہیں ہوا اب چھپ کر جاؤ پلیز رونا بند کرو چلو بیٹھو یہاں پر بیٹھو نہ کیوں اتنا پریشان ہوتی ہوگی تو بیٹی ہے ہماری سپری کو جائے گا سپری کو جائے گا موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اور سلمان کا ہے ممہ وہ مجھے ابھی نین نہیں آرہی تھی اور سلمان سو گئے کیا سلمان اتی جلدی سو گیا کیسی اچی بات تو مجھے بتا رہی نہیں وہ ایکچلی کہہ تھے کہ انہیں صبح آفیس جلدی جانا ہے اس لئے لیکن سلمان تو آفیس روٹین میں بھی رات دو بجے سے پہلے نہیں سوتا تھا سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے سچ تو پھر سلمان ہی بتا سکتے ہیں مجھے تو بس اتنا کہا کہ میں لائٹ آف کر دوں بس لیکن سلمان آفیس کیوں جا رہا ہے صبح کو پرسو تو تم لوگ کو ہنیمون پر نکلنا ہے نا نہیں وہ وہ کہہ رہے تھے کہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے فلائٹ کینسل ہو گی سلمان نے کہا تم سے جی کوئی بات ہوئی ہے نہیں تو ماں بساہر تو کچھ بھی نہیں اچھا چلو کوئی بات دیں تو ماں میرے ساتھ چلو آؤ بات دیں بات دیں سوچا جا بات دیں جا بات دیں میں کیوں جہلوں گا؟ میں دوائے کر رہا ہوں کہ کاش ہمیشہ ہی رہے ہیں آمین آمین اچھا آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ماما اور اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو میں نہیں جانتی کیا مصلاح ہے کچھ ہمیں بھی تو بتا چلے آپ کو تو بتانے آئی ہی ہمیں دیکھیں آپ کے ساپزادے کے کارتود کیا ہے؟ ابھی ایک ہفتہ بھی نیوہ اس کی شادی کو اور مستقل اسے وائٹ کر رہا ہے اور تو ہو اس نے ہنیمون کا ٹرپ بھی کینسل کروا دیا ہے اب آپ ہی بتائیے کیا سلوک کیا جائے اس کے ساتھ؟ اپنی زد منوانا چاہ رہا ہے اور کیا؟ تو اب کیا؟ اس کی زد مان لی جائے؟ فتہ نیوہ میں نے تو اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی اب اگر وہ اپنی بات پر اڑا با ہے تو کیا کیا جائے؟ لیکن اس کی یہ زد ماننے والی نہیں ہے باب؟ جانتا ہوں لیکن اگر اس پہ زیادہ دباؤ ڈالا تو نقصان منال کا ہی ہوگا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا نقصان ہوگا اس کا؟ سفر کے آغاز میں ہی بدمزگی پیدا ہو جائے تو سفر کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے اوہ میرے خدا ہے آپ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو بیٹا میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں بیٹا ہے وہ میرا زاہران تو وہ تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا تمہارے ساتھ ہنسے گا بولے گا گپ لگائے گا لیکن ساتھ ساتھ وہ تمہیں ایوائیڈ بھی کرتا رہے گا ہمارے سمجھانے پہ وہ مسکرائے کہہ دے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اب تم بتاؤ کیا اس طرح سے چل سکتی ہو تم اس کے ساتھ میں تو کہوں گی کہ اسی طرح چلتی رہے ابھی سے اس کی زدو کو مانے سے انکار کرے گی تو ہی چلے گا ورنہ تو میں منال سے پوش رہا ہوں آپ سے نہیں بولے بیٹا کیا تم اس کا یہ رویہ برداشت کرلو گی میں نے اپنی ساری عمر قید میں کاٹی ہے ڈائر اپنے بابا جان کی بہت نفرت دیکھی ہے بہت برداشت ہے مجھ میں اپنی باقی کی عمر بھی اسی عزیت کے ساتھ کٹ لوگی ایسا مات کو امری چاند نہیں نہیں تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو منال میرا مشورہ یہ ہے کہ چند دن دیکھو اسے اگر اس نے اپنا رویہ چینج نہ کیا تو یہی بات کھل کے اس کے سامنے بیان کر دینا تاکہ اسے یہ بھی پتا چلے کہ اس کی زدوں کا توڑ ہے کسی کے باس تاکہ اس تاکہ اس تاکہ اسے تاکہ اسے تاکہ تاکہ اسے تاکہ اسے تاکہ اسے تاکہ اسے میں بھی مل رہا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ وہ گھر خرید لیا جائے کیا در روت ہے خریدے بھی تھیکھے نا بابا جان ایک تو سستے میں پروپرٹی بن جائے گی اور پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ہاں شیفٹ بھی ہو جاؤں گا میرا مطلب ہے کہ یہاں پہ بڑا کنجسٹڈ فیل ہوتا ہے میری فیملی کے چار میمبر ہو گئے ہیں پھر ایمان بھاپی بھی آ گئیں کل کو ان کے ہاں کوئی بچہ ہوگا ماری فرا بھی بہت تنگ کرنے نگی ہے اصل بات تم نے آفر میں بولی ہے لگتا ہے تمہاری بیوی نے کافی سمجھا کے بھیجا ہے تمہیں جی بابا جان میں کچھ سمجھا نہیں مگر میں سب سمجھ گیا ہوں چودری مرغوب احمد نام ہے میرا آئندہ جرت بھی نہ کرنا ایسی بات کرنے کی لیکن بابا جان میں نے کہا چلے جاؤ یہاں سے میں نے جو کہنا تھا کہتی ہے اب مجھے آپ کا فیصلہ چاہیے بس تفاہ ہو جاؤ اور آئندہ یہ بات میرے سامنے لے کر مت آنا جاؤ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلط بات کیا تو ریزن بتا دیجئے گا مجھے در مجھے مجھے اب اکو انہوں نے منہ کیا تھا ما تمہیں کیا کہیا ہوں اندر جو میں نے کہنا تھا کہ دیا جو انہوں نے کہا وہ آپ نے سنجھیا اگر میں بھی تلنے والا نہیں ہوں ہاں سلمان ہاں ہاں آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں تمہیں کیوں جگاتا کیا مطلب آپ ایسی آفیس چلے جاتے ہیں جاتے وہ تم سے مل کر جاتا تمہیں اٹھا کر جاتا کیا چل رہا آپ کی دل میں سلمان کچھ نہیں تمہیں کیا جگ رہا ہے کچھ نہیں اوکی ٹیک کیا موسیقی موسیقی بھ dau میں تم سب کو ایک خاص بات کے لیے یا اکٹھا کیا ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے میں رات بار سو نہیں سکا یہ گھر یہ خاندان یہ ہماری پوزیشن جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے قائل ہے اس سے پیار محبت اور خلوص بڑھتا ہے لیکن یہاں کچھ لوگ اس خلوص پیار محبت میں درادیں ڈالنا چاہتے ہیں اور یہ لڑکا اس گھر کو چھوڑ کر علیدہ رہنے کا تقاضہ کر رہا ہے مجھے آپ لوگوں کا فیصلہ چاہیے جو اس کیاک میں وہ بتا دے اور جو نہیں ہے خاموش رہے دیکھا کوئی بولا ہاں کسی نے تمہاری حمایت نہیں کی میں فہام کی حمایت کرتا ہوں ایمان تم اپنے کمرے میں جاؤ ہمہ جان میں تو اپنی رائے دے رہی تھی اور ہمیں یہاں اسی لئے تو اکھٹا کیا ہے لیکن اب تو یہاں آکر ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق ہاں جاننے کیلئے بلایا گیا ہے میں دیکھ رہی ممہ جان یہاں ہر کسی کے دل میں کچھ اور ہے لیکن وہ بابا جان کی ڈر سے اپنے موں پر تالہ لگائے کھڑا ہے ایمان بس کرو پلیز میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اور یہ تم بھی جانتے ہو لیکن جس طرح مجھے یہاں سے بھیجا جا رہا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے غلط قرار دیا جا رہا ہے صحیح بات کہہ کر اپنے اوپر غلط کا ٹیگ نہیں لگوا سکتی تم اس لئے یہ بات کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس گھر میں آئی وے ابھی آٹھ دن ہوئے ہیں اور تم اس گھر کی روایت کو بھی نہیں جانتی ہو میں تو سچائی کی بات کر رہی ہوں اور رہی بات روایت کی تو کئی روایات اتنی فرسودہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایمان تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا بولتی جا رہی ہو میں جانتی ہوں اور آپ بھی جانتی ہیں امہ جان آپ کا اپنا ہی بیٹا اس گھر میں گھٹن محسوس کر کے گھر چھوڑنا چاہ رہا ہے مجھ سے کس چیز کا گلہ کر رہی ہیں بلکہ آپ تو مجھے اب تک بیگانہ ہی سمجھ رہی ہیں روایت نہ سمجھنے کا تانہ دے کر حقیقت تو یہ ہے کہ جب روایات بوجھ بن جائیں تو انہیں بدل دینا چاہیے یا پھر اپنی روایات میں رہ کر اپنی انا کو ختم کر دینا چاہیے امہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپا چاہ ہے جب تک وہ ابا جان سے ماتن نہیں مانگی گی میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا ام سو سوری تم میٹنگ اٹینڈ کرلو میں بات میں بات کرتی ہوں اور آپ یہاں کھڑے میرا موہ کیا دیکھ رہے جائیے لے جائیے سوڈھا کر اور پھر سے ریکارڈ کیجئے وہ جو چاہتا ہے نا وہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا اور دیکھو میں اس لڑکی کے ساتھ کرتا کیا ہوں جی آفان مجھ سے وعدہ کریں آپ پاک آپ ایمان پر غصہ نہیں کریں گے برزمان جو اس نے کیا ہے نا وہ بہت غلط ہے ہو سکتا ہے اس نے غلط کیا لیکن آپ ابھی اس کے پاس نہیں جائیں گے ہم میں نے بھی یہی سوچا جب تک وہ ابا جان سے ماتن نہیں مانگی گی میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آفاق آج من دیکھو پریز اس کے کمرے میں جاؤ میری گاڑی کی چاہبی اور میرا باگ لاکھے مجھو دے دو تینکیو لیکن آفاق میں آج من دیکھو پریز مجھے اب کچھ مت سمجھانا جو میں کہہ رہا ہوں ہوگا موسیقی موسیقی تم نے جو کہا وہ ٹھیکہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ وقت نہیں تھا ان سب باتوں کا انسان کو جب بھی موقع ملے اسے اپنا میسیج کنوے کر دینا چاہیے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ میں تم جیسی نہیں ہوں مجھ میں عمد نہیں ہے تم جیسی لیکن اگر کبھی بھی وقت پڑا ہے تمہیں تمہارے ساتھ کھڑیوں کی آپ آپ کا بیگ اور چابیاں کی طرح ہے اسو ہماری میں پڑی ہے موسیقی موسیقی ولی تم نے گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہے صفائی کیوں نہیں کی یہاں پہ صحیح طرح کشن کرو ہر بات کہنی پڑتی یا میرے خدایا یہ واز صحیح کرو واز موسیقی 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 اچھا اب بتا سلمان کا مودھ ٹھیک ہوا ویسا ہی ہے جانتیوں میں ایسے مودھ میں وہ بہت تچی ہو جاتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے تم اس پر ظاہری نہیں ہونے دینا کہ تمہیں اس کی باتیں بری لگ رہی ہیں جی ماما بیسے میرا ایک مشورہ ہے اسے فون کرو اور کہو کہ آج شام کو تم دونوں کہیں باہر جاتے تو کیا وہ جائیں گے ہاں کیوں نہیں وہ تمہیں کسی بات سے انکار نہیں کرے گا بلکہ اسے تو بہت اچھا لگے گا جی اور ہاں تمہیں کوئی پھیکے رنگ کا سوپ پہل لینا پھیکے رنگ کا ہاں ہاں وہ ہی کپڑے جو اس نے شادی سے پہلے تمہارے لیے خریدے تھے اسے پھیکے رنگ کے کپڑے بہت پسندے تم وہ کپڑے پہنو گی نا تو خوش ہو جائے گا ارے میں ذرا خادم کو دیکھنے ابھی آتے موسیقی 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 دماغ خراب کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے اتنا ناکارہ سٹاف ہائر کیا ہے چار دن میں نے چھٹی گیا کر لی یہاں پہ سارا کام برباد ہو گیا لے جائیے اسے اٹھا کر ہاں مینال بولو غصے میں ہو آہ نہیں بولو تم وہ مجھے مجھے یہ کہنا تھا کہ ہاں ہاں کہو اب کچھ نہیں وہ بس کہنا تھا کہ اگر آج شام کو مینال پلیز جلدی بات کرو میں ایک ضروری میٹنگ میں ہوں اگر آج کاشا اگر آج شام کو تم میٹنگ عٹینگ کردو میں بات میں بات کرتے ہیں اور آپ یہاں کھڑے میرا موہ کھا دیکھ رہے ہیں جائیے لے جائیے سو ڈھا کر پھر سے رکارڈ کیجئے آہا مینال آہ میں شام میں جلدی آجا ہوں گا پھر کئی بار چلیں گے آہا آہ اسکیوز میسلسلما یہ کچھ چیکس تین پہ آپ کے سکنیتر چیئے تھے آہی ہاں ہاں بھائی بہی لاؤ اور باتاو کام کیسا چل رہا ہے فلال بس دو پروجیکس ہیں جو on shoot چل رہے ہیں thank you sir thank you کیا ہوا بات ہو گی سرگوان سے جی ماما ہو گی بات تو پھر مان گیا ہو جی شام کو جلدی آ جائیں گے اچھا چلو یہ تو بہت اچھا ہوا لیکن تو میتی بوجی بوجی کیوں نہیں تو خوش رہا کرو ایستا ایستا سب ٹھیک ہو جائے گا چای کا موڈ ہے آپ کا نہیں چای کا موڈ ہے آپ کا میں سوچ رہی تھی کہ لون میں بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں باہر کا موسم بہت اچھا ہے اندر کا موسم بہت خراب ہے میں فاہم کو سمجھا دوں کیا فکر مت کریں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھانے کی وہ جو چاہتا ہے نا وہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا اور دیکھو میں اس لڑکی کے ساتھ کرتا کیا ہوں جی کیا مطلب مطلب بھی بتاؤں گا وقت آنے دو تم دیکھو میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں مطلب 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 موسیقی ماں ہم کہاں جا رہے ہیں سلمان تو بتاو کہاں جنا لیکر تو آپ جا رہے ہیںな مجھے خور ویسے بھی سلمان میں کون سا باہر گوننیں کبھی جو میں آپ کو بطاؤ کہ کہیں جانا ہے کیا ہوا آپ سے کیوں رہے ہیں اس حسی میں افسوس تھا افسوس تھا یا پھر مزاک ہونا آپ نے میرا ہائی ٹی کا ٹائم ہے کہیں چل کر اچھی بھی چاہے پیتا جیسے ہاں کی ورزی ہے میں نے وہی کیے جو تم لوگ سب کرنا چاہتے تھے اور رہی بات معافی کی تو یہ کبھی نہیں ہوگا ہاں اتنا ضرور ہوگا اب وہ بیرے پاس آئیں گے اور مجھ سے معافی مانگیں گے مجھے تھی خدا نے بتا رہا ہے مجھے تھی خدا نے بتا رہا ہے تو یہ ہے تمہارا ناراز کی کا انداز میں تم سے بات کر رہی ہوں افاق ارجمند میں لٹنے لگا ہوں نیندھاری ہے مجھے کھانے کے وقت مجھے زکا دینا افاق کیا اسی لئے لائے تھی مجھے تم اس قید خانے میں یہی سلوک کرنا تھا تم نے میرے ساتھ تو رہنے دیتے مجھے اس پلیٹ میں کم سے کم مجھے تمہاری کسی نہ کسی مجبوری کا احساس تو رہتا تھا یہی تو بات ہے تمہیں اب میری مجبوری کا کوئی احساس نہیں ہے تو مجبوری کا کوئی جواز ہی کہا ہے جواز ہے بالکل جواز ہے اما کیونکہ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم اس گھر میں کس مجبوری میں رہ رہے ہیں ہماری اممہ جان ہماری مجبوری ہے تو فہام کو مجبوری کیوں نظر نہیں آئی جب اس نے جانے کی بات کیے تو میں تو بد نصیب ٹھہری نا کہ یہاں کے لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں اور میں خود آ کے یہاں بسی فہام کا معاملہ اور ہے کیوں فہام کی بات کیوں اور ہے کیوں کہ اسے گھر کا فرض سمجھا جاتا ہے اور میں مجھے یہاں کسی پرسی میز کی طرح لیا جاتا ہے تو میں پتا ہے تمہارا پرابلم کیا ہے تم نے کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو ریسپیکٹ نہیں دی تھی اسی لئے تم میرے پیرنٹس کو ریسپیکٹ نہیں دے رہی ہو آفاق ہیک منٹ کیا گا گم نی تمہیں ایسے کیوں لگا کہ میں اپنے پیرنٹس کو ریسپیکٹ نہیں دی تمہارے پیار میں پاگل ہوگر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اس لئے میرے پیار کے پاگلپن کو تم مزاک اڑا رہے ہو میرے جذبات کی کوئی قدر ہی نہیں ہے ایمان میرا میرا وہ مطلب نہیں بس آفاق تمہارا وہی مطلب تھا جو میں نے سمجھا ہے دیکھو ایمان پلیز میری بات سنو تم جو کہنا چاہتے ہو کہو مجھ میں سننے کی ہمت ہے اور ویسے بھی اس گھر میں میری جو اہمیت ہے مجھے پتا ہے دیکھو ایمان بابا جان تم سے ناراض ہو گئے اور 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 کیا دیکھو تم پلیز ایک دفارم کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے معافی مانگنا معافی مانگو اس لیے کہ میں نے ان کو آئینہ دکھایا ہے سنو مسٹر آفاق اگر تم یہ سب سلوک ان کے کہنے یا ان کی حمایت میں کر رہے ہو نا میرے ساتھ تو سنو میں نے جو کچھ بھی کیا غلط نہیں کیا میں نے وہی کیا جو تم لوگ سب کرنا چاہتے تھے اگر تم لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہے یہ سب کہنے کی اور رہی بات معافی کی تو یہ کبھی نہیں ہوگا ہاں اتنا ضرور ہوگا اب وہ بیڑے پاس آئیں گے اور ہم اس سے معافی مانگیں گے مانگو یہ کیا گایا ہے تم نے کیا بکواس کیا تم نے آفاق پلیز پلیز کنٹرول رہا ارجمن پلیز رک جاؤ ایک منٹ کے لیے تم جانتی نہیں ہوں ابا جان کو اگر ابا جان چاہے نا تو سب جانتی ہوں کہ وہ مجھے اس خر سے نکلوا بھی سکتے ہیں تم سے میری ڈائی وارس بھی کروا سکتے ہیں اور اب مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا آفاق احمد صاحب اگر میں اپنے ماں باپ کا گھر اپنی مرضی سے اپنے حق کے لیے چھوڑ سکتی ہوں تو مجھے اس گھر کو بھی چھوڑنے میں کوئی آم میسوس نہیں ہوگی ہاں دکھ سرور ہوگا کہ تم نے اس گھر کو اپنے باپ کی بنائیوئے گوڑلے کی کان جیسے ریوایات کی لیے ہر چیز کو کالا سمجھا ہے تمہیں کوئی چمکتی ہوئی چیز سے زم نہیں آئی لیکن اب میں جب تک یہاں ہوں تمہیں مجھے برداش کرنا ہوگا اور تمہارے بابا جان کو بھی تین دن کا وقت دیتی ہوں تمہارے سوک کال عزتدار بابا جان نے آ کر مجھ سے خود معافی نہیں مانگی تو میں یہ گھر خود چھوڑ کر چلی جاؤں گی بکواف بند کرو حد میں رہو تو اپنی بردہ میں آفا پیز پیز آپ چلیں میرے ساتھ تم سن رہی ہو یہ کیا کہہ رہی ہے سب سن رہی ہوں آپ چلیں اس وقت آپ دونوں غصے میں بہت کچھ غلط نہ ہو جائے پیز چلیں اللہ جان کیلئے کیسی باتیں کریئے یہ چلیں میرے ساتھ چلیں دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ وہ زدی ہے اس نے کھانا پینا اس لئے چھوڑکا ہے کہ تاکہ بابا جان اس سے معافی مانگیں بھول ہے اس کی سلمان کی سے دپنی جگہ ہے ماما لیکن وہ میرے بابا جان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تم دنیا میں باہد ہو جس نے مجھے ہارنے پر مجبور کیا ہے جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں نہ میں نے آفاق بھائی اور فہام بھائی کی خبر لی نہ ہی وہاں سے کوئی کال ہے جن نے اپنا ساتھ ساتھ ہم سب کو رابع کر دی اور بہت جلد ہم خسمت کا یہ دعو بھارنے نہ دیں موسیقی 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 موسیقی